رب کا غی فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں بہتی خوبصورت اور پیارا سلسلہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کا پیغام ہے اللہ کے کلام کی باتیں ہیں اللہ کے نبیوں کی باتیں ہیں تاریخ کے بڑے ہی دلچسپ اور انوکھے واقعات ہیں آج بھی قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ ہم نے سننا ہے اور یہ واقعہ واقعی کمال کا واقعہ ہے ایک ایسی داستان ہے جس کو سن کر اکل حیران ہو جاتی ہے اللہ کے ایک نبی کا ایک ایسا امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں انہوں نے کیسی زبردست جس کو آپ کہیے کہ کامیابی حاصل کی سبر کا شاندار مظاہرہ کیا وہ ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی سبر کا نام لیا جاتا ہے تو نام ان کا بھی ساتھ دماغ میں آتا ہے ان کی بھی بات ذہن میں آتی ہے سبحان اللہم امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج اللہ کے کس نبی کی بات ہونی ہے وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے آج بات ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام کی حضرت ایوب علیہ السلام کا پہلے ہم کچھ تعرف سنتے ہیں آپ کا نام پاک ایوب ہے اور نصب نامہ کے مطالق مختلف اقوال ہے ایک اول یہ ہے کہ آپ کا نصب نامہ کچھ یوں ہے ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی شہزادی تھی کہ ایسا خاندان تھا کہ والدہ اللہ کے ایک نبی کی اولاد میں سے آپ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اور آپ کی زوجہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی شہزادی تھی یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی جو زوجہ جن کا نام رحمت ہے ان کے دادا جان جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے آپ کا حلیہ کیسا تھا حضرت ایوب علیہ السلام دکھتے کیسے تھے آپ کے بال گنگریالے خوبصورت کشادہ آنکھیں شکل و صورت بہت حسین سبحان اللہ گردن چھوٹی سینہ چوڑا پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک دراز تھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کی نعمتیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا آپ کو انواع اقسام کے کثیر اموال دیئے یعنی آپ کو پاس ماندی غلام مویشی جانور یعنی ہر چیز میں فراوانی مال و دولت بھی زبردست اور آپ کے پاس بہت زمین بھی بہت تھی آپ لینڈ لارڈ تھے آپ کے پاس زمیداری کی زمین بھی بہت زیادہ تھی اور اللہ نے آپ کو اولاد بھی بہت دی تھی یعنی ہر چیز میں خوب نوازا تھا ایسا ہوتا بہت کم ہے پیسے ہوتے ہیں تو گھر میں پرابلم ہوتی ہے گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے تو مال دولت کم ہوتا ہے کسی ایک بزنس میں انسان ترقی کرتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بہت چیزوں سے نوازا دنیاوی طور پر ویسے تو انبیاء نوازے ہی جاتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اخراوی نعمتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب نوازا تھا آپ کے عصاف عادتیں کیسی تھی سبحان اللہ آپ انتہائی امدہ عصاف کے مالک تھے مسائب و عالم پر صبر کرنے والے بہت ہی اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا شاندار بات ارشاد فرمائی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن پاک کے تئیس میں پارے سورہ سعاد کی آیت نمبر فورٹی فور ہے آئیے سنتے ہیں اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے سابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجول آنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں علامہ ابو بکر احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی رحمت اللہ ہی طرح لے کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ مسکینوں پر رحم کرتے یتیموں کی کفالت فرماتے بیواؤں کی انداد کرتے مہمانوں کے ساتھ عزت و تقریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے خیرخواہی کرتے اللہ تعالیٰ کی نیمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے حقوق کامل طریقے سے ادا کیا کرتے سبحان اللہ اب آپ کی زندگی میں ایک زبردست موڑ آیا سب بہترین جا رہا تھا خاندان بھی بہت بڑا مال و انبال مویشی جانور تھے پیسہ تھا اب آزمائش کا دور شروع ہوا مفسرین اور مورخین کے بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مال و دولت سے نوازہ سہت بھی عطا کی تھی کسیر اولاد بھی تھی آپ کو آزمائش میں کیسے مبتلا کیا گیا سب سے پہلے آپ پر جو آزمائش ہے وہ یہ آئی کہ آپ کی جو اولاد تھی وہ مکان کے گرنے سے دب کر انتقال کر گئی آپ سوچئے کہ بچوں کا انتقال ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح باندی اور غلام بھی ختم ہو گئے تمام جانور جس میں ہزار ہاں اونٹ تھوڑے بہت نہیں ہزار ہاں اونٹ تیب ہزار ہاں بکنیاں تھی سب کے سب ایک ایسی آفت آئی کہ وہ بھی مر گئے تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے حتیٰ کہ کچھ باقی نہ رہا کہیں آگ لگ گئی کہیں مکان گر گئی یعنی ایک ایک کر کے ایوریتنگ لاسٹ سب چلا گیا اللہ اکبر کتنا بڑا امتحان تھا ان کٹھن آلات میں آپ کا طرز عمل کیا رہا آپ کو ایک کے بارے ایک اطلاع ملتی رہی کہ گھر بھی گر گیا تو اولاد کا انتقال بھی ہو گیا تو کھیت بھی چلا گیا تو جانور بھی مر گئے تو یہ بھی نقصان ہو گیا ہر نقصان پر آپ کو جب خبر ملتی تھی حضرت ایوب کا جواب کیا ہوتا تھا یہ بڑا کمال کمال کا جواب اور جب مجھے اور آپ کو آج سیکھنا ہے آپ فرماتے میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا لے لیا اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں ذرا غور کیجئے کیا کہتے تھے میں اس کی مرضی پر راضی ہوں ہر آفت کے بعد ہر مسئیبت کے بعد ہر امتحان کے بعد اللہ کے اس بندے کی زبان پر یہی جاری تھا میں اس کی مرضی پر راضی ہوں اس کا شکر ہے سبحان اللہ اب یہ سب چلا گیا اب صرف آپ بظاہر بچے تھے آپ کی صحت تھی آپ کا جسم آپ کے پاس تھا اب اس میں بھی آزمائش میں بطلا کر دیا گیا اور وہ آزمائش کیا تھی کہ آپ کے جسم شریف پر آبلے پڑ گئے تمام بدن مبارک آپ کا زخموں سے بھر گیا آپ پر صحت بھی آپ کی چلی گئے بیمار ہو گئے اللہ اکبر اب ایک ایک کر کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے پیسے ہوں تو بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں حسن ہو صحت ہو طاقت ہو رابطے ہوں تو جناب لوگ آگے پیشے ہوتے ہیں اگر یہ نعمتیں چلی جائیں پھر بہت کم لوگ قریب رہ جاتے ہیں پھر ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ایسے ہی ہوا ایک ایک کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا آج کے دور میں بھی کہتے ہیں مطلب کے ہیں لوگ بہرحال اب بڑا معاملہ ہوا مگر آپ کی زوجہ محترمہ سبحان اللہ حضرت رحمت بنت افراہیم نے آپ کو نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی اب علماء نے بڑی زبدہ سجھ پہ بحث کی ہے کہ حضرت ایوبری صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش پہ مبتلا کیوں کیا گیا بعض لوگوں کو دنیا میں آزمائش اس لیے آتی ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہوتی تو ان کے اوپر جو آزمائش ان کی کسی خطا کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے ان کے مقام کو اور آگے بڑھانے کے لیے تھی ایک اور حکمت یہ بھی ہے نا کہ آج ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے ہم سب کو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا بہرحال اب حضرت ایوبری صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرص کیا اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا چنانچہ پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی تری میں وہ ندا وہ دعا جو حضرت ایوبری صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کی رب نے قرآن میں کس طرح فرمائی ذرا سنتے ہیں اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے اس کے بعد دوسری آیتیں قریبہ سنیئے اس میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس پکار کا ذکر ہے وَالْقُرْ عَبْدَنَا صلی اللہ علیہ السلام کا جو شفایابی کا وقت آیا آپ پر یہ آزمائش پوری ہوئی اس وقت کیا ہوا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شفایابی کی صورت یہ بنی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں اور آپ کے لیے نہانے اور پینے کے لیے تھنڈے پانی کا چشمہ تھا آپ نے اس پہ غسل کیا ساری بیماریاں دور ہو گئیں اللہ نے آپ کو پھر سہت دے دی وہی حسنو جمال اور جوانی لوٹ آئی سبحان اللہ آپ کیا ہوا کہ شفایابی تو آپ کو مل گئی آپ کی زوجہ کسی کام سے گئی تھی اللہ نے آپ کو جنتی لباس پہلایا اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے جب آپ علیہ السلام کی زوجہ موترمہ آئی تو آپ کو پہچان نہ سکیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے بندے یہاں جو ایک شخص بیمار تھا کیا تم نے اس کو کوئی دیکھا ہے کہیں اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا کر تو نہیں لے گیا تو پریشانی میں کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی عیوب ہوں عرص کی آپ کیوں مجھ سے مزا کر رہے ہیں یعنی آپ کی زوجہ آپ کو پہچانی نہیں سکی آپ ایسے حسیروں جمیل ایک بار پھر سہت مند جنتی نباس پہنے ہوئے ہو گئے تو فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی عیوب ہوں اللہ عز و جل نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا سبحان اللہ وہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہ کیسے صحت ملی قرآن میں اس کا ذکر بڑے پیارے انداز میں ہے سنانچہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر تیس سورہ سود آیت نمبر فارٹی ٹو میں کیا ارشاد فرمایا آئیے سنتے ہیں ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو اور حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا یعنی جو کچھ لسز ہوئے تھے وہ سارے ریکار ہوئے اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی اولاد اور بھی انعید کی حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور ان کے ہاں پھر کسیر اولاد ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی نعمتیں تھیں کہ سب کچھ واپس لوٹ آیا کہتا ہے نا سبر کا پھل میٹھا ہے حضرت ایوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سبر کیا جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی سبحان اللہ اب یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ کس طرح اللہ نے ان نعمتوں کو واپس لوٹ آیا سبحان اللہ چنانچہ مارا نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی فور میں رب کے ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے بات سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت اچھا ناظرین اب یہ امتحان کا مرحلہ تو پورا ہو گیا آپ کو پھر سب کچھ عطا کیا گیا ایک بار پھر جوانی بھی آ گئی نعمتیں بھی دے دی گئیں مگر ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ اس دوران ہوا اور وہ یہ تھا کہ بیماری کے زبانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئی تھی دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں چونکہ تکلیف اور کمزونی کی وجہ سے آپ بہت سارے امور خود نہیں کر پاتے تھے تو اب آپ کی زوجہ جب دیر سے آئیں تو آپ سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں سو کھوڑیں ماروں گا حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہو گئے حالانکہ زوجہ نے بڑی خدمت کی تھی مگر آپ قسم کھا چکے تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار نرمی والا ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا حکم الہی ہوا کہ انہیں جھاڑو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں صلح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے سو تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو مار دیا یعنی وہ حکم جو قسم تھی وہ پوری کیا اور اس کا طریقہ بھی قرآن میں رب نے بیان فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی سن لیجئے یہ قرآن پاک کے تئیس میں پارے سورہ سعاد کی آیت نمبر فورٹی فور ہے آئیے سنتے ہیں اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے سابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجول آنے والا ہے سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم خانے کا ایک سبب سیدی آلہ حضرت عبام اہل سلط کمال فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں آزمائش اور ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افرائیم یا میشا بنت یوسف بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا وہ آپ کے لئے محنت تو مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھی ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے زیادہ خانہ پیش کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ گمان گزرا کہ کہیں کسی سے خیانت کر کے تو نہیں لارہی ہیں اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم خواہی یعنی ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت جو آپ نے پہلے سنی تو بہرحال یہ شہر کو رازی کرنے والی حکم بیان فرما دیا اور شاید رہتی دنیا کے لیے ایک زبردست اصول بھی بیان ہو گیا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام دنیا سے آپ نے کب فردا فرمایا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے ستر سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے بعض علماء کے نظرین کا آپ کی عمر ترانوے سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اب یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت ناظرین بعض وائزین اور بعض مقررین اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر ماد اللہ پھوڑے ہو گئے تھے اور کیڑے ہو گئے تھے یاد رہے اللہ کے جو نبی ہیں وہ عیبوں سے پاک ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت حسین و جمید اور ایسا پاک بنایا اور ہر اس عیب سے بچایا ہر اس کام سے بھی بچایا جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو جس سے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس سے لوگ دور ہو جائے ذرا اس کے بارے میں تفصیل سنیئے گا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کی کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں ہیں یاد رکھیں اس بلکل سرطاپہ غلط باتیں ہیں ہرگز ہرگز آپ یہ کوئی بھی نبی کبھی کوڑ یا جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کیونکہ یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعی سے نفرت و حکارت ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو تبلیغ کا منصب دیا ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا منصب دیا ہے تو ان کو ایسا عہبوں سے پاک بنایا ہے کہ ان کے قریب لوگ آنا پسند کرے دور ہونا نہ ہو سبحان اللہ بلکہ بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جس کو جتنا بڑا منصب دیا جس کو جتنا بڑا کام دیا اس کو ایسا زیادہ حسن عطا فرمایا جبھی تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں اور میرے آقا جیسا حسین نہ کوئی آیا نہ آج آئے گا کبھی بھی نہیں آسکتا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تو بہرحال امید ہے کہ یہ کنفیوزن بھی آج دور ہو گئی ہوگی ناظرین یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا مگر اس واقعے سے بجے اور آپ کو کیا سیکھنے کو بلا یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو مسئیبتیں پریشانیاں تکلیف ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے مگر چھوٹی سی تکلیف پر چھوٹی سی پریشانی پر آج جو ہماری حالت ہوتی ہے شکوے شکایت واویلا سب کو بتانا زبان پر شکوے آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ماد اللہ لوگ آل فال بکرے ہوتے ہیں کفر تک چلے جاتے ہیں نہیں ناظرین میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نبی تو یعنی دنیا میں کوئی ولی پر نہیں پہنچ سکتا یہ معصوم ہوتے ہیں مگر جب حضرت ایوب علی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی آزمائش آئے تو میں اور آپ تو کسی ماہ و شما تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے مگر پرابلم یہی ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود خطائیں ہونے کے باوجود اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم زبان سے بہت شکوے کرتے ہیں بہت واویلا کرتے ہیں بہت کمپلینز کرتے ہیں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس واقعے سے صبر کا دامن دھامنا سیکھئے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں اللہ کی حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا سوچئے یہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے خطائیں کو وہ مٹھانے کے لیے بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں اور ہم ہیں کہ شکوا کر کے بے سبری کر کے وہ سوا بھی ضائع کر دیتے ہیں ایک اور حدیث سنیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب ذرا یہ غور سے حدیث سنیے گا ہم اس کی سبری بیان کر دیتا ہوں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کا کوئی درجہ مقرر ہو گیا ہوتا ہے کوئی گریڈ کوئی اسکیل ہوتا ہے مگر وہ بندہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا یعنی روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے نفل پڑھ کے صدقہ کر کے اس کی نیک عمال ایسے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ اس درجے پر پہنچے اب اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تکلیف بھیجتا ہے وہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے سوچئے ہو سکتا ہے میرے گھر میں بیماری میرے کاروبار میں نقصان میرے گھر کی پریشانی اس لیے آئی ہو کہ میرے درجے بڑھ جائیں مگر ہائے میری بے سبری ہائے میری اللہ تعالیٰ کی ناشکری کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ درجے وہ برکتیں جو میرے مقدر میں رب نے لکھی تھی میری بے سبری سے مزایا کر بیٹھا کاش حضرت ایوب علیہ السلام کے سبر سے میں اور آپ سیکھ جائیں قرآن میں رب کا وعدہ ہے اللہ سابروں کے ساتھ ہے اور ایک اور خوبصورت میسج میری بہنوں کے لیے ہے صرف سوچئے نا سب ساتھ چھوڑ گئے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کتنی خدمت کی ہر حال میں خدمت کی سبحان اللہ اللہ نے پھر کیسے دن دکھائے جوانی بھی لوٹا دی اولاد بھی لوٹا دی نعمتیں بھی عطا کی قرآن میں بھی ذکر ہے اے کاش اے کاش آج ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی یہ بات سیکھ جائیں مشکل وقت آتا ہے مشکل میں تو ساتھ دینا ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جس بیوی نے اپنے شہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اللہ نے اسے سخ کے دن ضرور دکھائے ہیں تو آپ بھی اگر گھر میں مشکل ہے نا پریشانی ہے تو سپورٹ کیجئے تکلیف نہ دیجئے بعض اوقات گھر کی ٹینشن کی وجہ سے گھر کی پریشر کی وجہ سے مرد حرام کی طرف چلا جاتا ہے مرد برے کام کی طرف چلا جاتا ہے اگر اس کی روزی میں تھوڑی آمد نہیں ہے اگر وہ کسی پریشانی میں ہے آپ سپورٹ کیجئے بی بی خدیجہ بھی نبی پاک کو حوصلہ دیا کرتی ہیں یہ تمام مزرک خواتین کا طریقہ رہا ہے اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں بگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے امید ہے پیغام قرآن کو دل میں جگہ دیں گے اس واقعے سے بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت اتا فرمائے ہر حال میں شکر کرنے والا بندہ بنا دے اور شکوہ اور شکایت اللہ کی بارگاہ میں ناشکری سے رب کریم ہم سب کی جان چھوڑا دے وقت ہوا ہے ہمارے اس پرگام میں خوبصورت سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعرف قرآن ناظری کے آج ہمارے اس سیگمنٹ تعرف قرآن میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت سورہِ متففین کے بارے میں سنیں گے نام تھوڑا سا مشکل ہے آئیئے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں سورہِ متففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت حضرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نازل ہوئی ہے سبحان اللہ تینوں اقوال ملتے ہیں اس سورت میں ایک رکوع ہے اور چھتیس آیتیں ہیں متففین نام رکھنے کی وجہ کیا ہے متففین کا معنی ہے ناب طول میں کمی کرنے والے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ متففین کہتے ہیں سورہ متففین کے اندر مضامین کیا ہے اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور ناب طول میں کمی کرنے والوں کی مضمت فرمائی گئی ہیں اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں ناب طول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی نمبر دو یہ بتایا گیا کہ کافروں کا عامال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے اور جس دن وہ نامہ عامال نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لئے خرابی ہے نیز یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہکار ہے نمبر تین جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے ان کا رد کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا نمبر چار نیک لوگوں کے نام آمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی نمبر پانچ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مزاق اڑاتے اور ان پر ہستے تھے قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہسیں گے کمال کی صورت ہے زبردست سبجیکٹس ہیں کیا آپ نے صورہ متففین پڑھی ہے اس کا ترجمہ پڑا ہے کیا اس کی تفسیر پڑھی ہے ذرا سوچئے ایک چھوٹی سی صورت کے اندر کس قدر مزامین موجود ہیں یہی قرآن پاک کا خاصہ ہے پڑھتے رہا کیجئے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے بہت ہی خوبصورت تفسیر قرآن ہے سراط الجنان تفسیر قرآن سراط الجنان کو دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتبے سے حاصل کیجئے چاہیں تو اسے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کی تو اپلیکیشن بھی آگئی ہے اپنے موبائل میں اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے قرآن پاک کے نور سے اپنے دنوں کو منور کیجئے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر پروگرام پیغام قرآن میں حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن